بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سٹرکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے تھاؤزنڈ کے یوز میں ہم غلطی کرتے ہیں اور بے شمال غلطیاں کرتے ہیں اگر ہم نے یہ غلطی چیک کرنے ہو تو ہمیں بینک چلے جانا چاہیے اور وہاں ہمچہ کہیں کہ آج کے دن میں جتنے چیک کیش ہوئے ہیں تو وہ ذراکھ میں نکال رہے ہیں تو دہاری بات ہے چیک جنہوں نے لکھے ہیں وہ پڑے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے لکھے ہیں بڑے تو لکھی نہیں سکتا تو آپ کو پسا چل جائے گا کہ ہم اس چیز کو کس طرح سے غلط یوز کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ چیک ان کو نکال کے اس میں چیک کرنے اس میں لکھا ہوگا فائیو تھاؤزنڈز ففٹی تھاؤزنڈز ٹھیک ہے تھی سکسٹین ہنٹرڈز یعنی اس طرح کی یا ٹوٹی ملینز ٹھیک ہے تو اس طرح کی امونٹس لکھی ہوں گی وہاں پہ تو آگر ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ ہمارے اپنے معاشرے میں انگلیش کے ساتھ تک اپروڈ ہے تو وہ چیک نکال لیں ٹھیک ہے جی کسی بھی آرگنیزیشن میں چلے جائیں یا ملازمین کے چیک جہاں پہ کیش ہو رہے ہیں وہاں جا کے چیک کر لیں چلیں چیک کیش پر آنے والے میں انپارڈ لوگ بھی ہوں گے کنٹریکٹر بھی ہوں گے بزنس مین بھی ہوں گے وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا ایڈوکیشن سے خاص تعلق نہیں ہے لیکن آپ کسی ایسی آرگنیزیشن میں چلے جائیں جہاں پہ سارے ان کے جو ملازمین ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں جنہیں ایڈوکیشن کی بیسٹ پہ انہیں جوب دی گئی ہے تو ان کے چیک نکال لیں دیکھ لیں سب سے بڑی غلطی یہ دکھے لیں جب اس کے ساتھ کوئی نیومرل آ جائے یعنی کاؤنٹنگ آ جائے تو یہ کبھی پلورل فارم میں نہیں آتا یہ بات کیا رکھنے والی ہے کہ جب اس کے ساتھ کاؤنٹنگ آ جائے کوئی کاؤنٹنگ کا ورڈ آ گیا تو لہذا اس کے پلورل فارم ہم یوز نہیں کریں گے لہذا اگر اس کی یہ فارم کر یوز کریں کہ اب 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 یہاں پہ دیکھا ہے کہ ہم نے ایک سٹھ یہاں پہ غلطی کرتی ہے اور ساتھ نیومرل بھی یوز کیا ہوئے تو تو تھاؤنٹ تو ہو سکتا ہے تو تھاؤنٹس پیپل نہیں ہو سکتا ہے ایک تو یہ اس وجہ سے غلط ہے آج اگر اس کے دوسری غلطی چیک کر لیں کہ تیرا تو تھاؤنٹس آف پیپل اب دوسر سٹیکچر یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں تھاؤنٹس انڈرڈ یا ملینز آ سکتا ہے جب اس کے فوراں بعد آف یوز ہو لیکن اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ تھاؤنٹس سے مراد تھاؤنٹ نہیں ہوتا مطلب انگینت ہوتا ہے ملینز سے مراد ملینز نہیں ہوتا انگینت ہوتا ہے ہنڈرڈ سے مراد جیسے ہم کے ہنڈرڈس آف دا سٹوڈنٹس مار پریزنڈ تیر تو اس کا مطلب ہے انگینت سٹوڈنٹ مہا پہ تھے البتہ سیکڑوں کے لحاظ سے تھاؤنٹس آف داپ پیپل پریزنڈت ایر گارڈن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اب کتنے تھے اس لیے نہیں گنا جا سکتا تو لہذا یہ مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لہذا آف اس صورت میں یوز ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ یہ نیو برن نہیں آئے تھا مصنعہ اگر دیکھیں کہ اگر ہم نے ایک طرح یوز کرتا ہے اگر ہم نے ایک طرح یوز کرتا ہے اگر ہم نے ایک طرح یوز کرتا ہے اگر ہم نے ان چچاہ میں سے پانچ سو کا آٹر دیا تھا یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر یہاں پہ یہ دید نہ لگائے تو یہاں پہ ہم یہ سرنٹینشن کمپیٹ رہے ہیں لہذا دید اس لیے لگائے فائیو ہنڈرڈ فائیو ہنڈرڈ یعنی فائیو ہنڈرڈ آف دیس اس طرح سے بھی آف کو یوز کر سکتے ہیں یہاں ایسے لگائے بغیر ہاں دوسری صورت میں یہاں نیو رٹا لیں اور یہاں پہ اس کو ہنڈرڈز کر دیں پھر بھی آپ اس کی جگہ پہ دکار لیں گے کہ جیسے ہم کہیں کہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ آف دیس دوسری صورت میں اس طرح بنائے جا سکتا ہے کہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ سے آف پینس چلیں فرض کریں ہنڈرڈ آف پینس ہم نے ہزاروں پینس جو تھے ان کا آٹر دے دیا تو لہذا یہاں پہ یہ ہنڈرڈز اس لیے آیا ہے کہ اس کے بعد آف یوز ہوا ہے تو دیس ڈرڈ آف ویری کامل میسٹیک اور لہذا نہ بیکبول انڈر آنڈی پارٹ اف دا ایجوکیٹڈ پیپل کے یا بینک کے چیک میں نے کہا کہ شرط لگا کے نکال لیں اس میں سے نائنٹی پرسنٹ نے یہی غلطی کی ہوگی اور اس میں جب ہم فل کرتے ہیں تو اکثر یہی غلطیاں موجود ہوتی ہیں تو لہذا اس غلطی کو کریکٹ کر لینا چاہیے کہ کب ایس یوز کرنا ہے اور اونی اس صورت میں ایس آئے گا جب یہاں پہ سیول کی کوئی فارم نہیں ہوگی وان ڈو تھری فور مینی سیول نہیں ہوگی پھر ایس لگے گا پھر آلے گا تھوزنڈ آف لیکن جب یہاں پہ سیول تھوزنڈ آگیا تو پھر ہی ایس نہیں لگے گا اور اس طرح سے آپ کو بھی اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا تو یہ سٹیکچر آئے کہ تھوزنڈ آف یہاں پھر فائیو تھوزنڈ ففٹی تھوزنڈ سکسٹی تھوزنڈ ٹو ہنڈرڈ تھری بلین یہ نہیں ہے تھری بلینز پیپل نہیں تھری بلین پیپل فائیو تھوزنڈ پیپل تھیکن تھری ہنڈرڈ پیپل اس طرح کا یا پھر ہم اس طرح ہی کریں گے ملینز آف پیپل تھوزنڈ آف پیپل ہنڈرڈ آف پیپل پھر اس طرح یوز کریں گے تو دونوں میں سے جونس ہی ایزی ہو اس طرح سے یوز کر لیں دوسرے سٹیکچر کا مطلب ہوتا ہے آنگینہ تو اس کا مطلب جو ہے آنکونٹیبل ہوتا ہے اور پہلے کا جو سٹیکچر ہے وہ میں نے آپ کے اگزیکٹ بتا دیا کہ کس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں تھینگی